بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قطع کو پچھلی بات سے ریلیٹ کرنے کے لئے چند مطالب ایک بار پھر ذکر کرتا ہوں ہم نے تین چیزوں کے بارے میں پڑھا ایک قطع ہے ایک زنان ہوتا ہے اور ایک زکاں ہوتا ہے قطع وہ ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ قطع حاصل ہوتا ہے پھر ہم نے کہا کہ اس قطع سے جو ہمارا مورد باس ہے وہ کونسا ہے آیا وہ ہے جس کو اسباب عادیہ سے قط حاصل ہو یا نہ بلکہ وہ ہوتا ہے جس کو اسباب غیر عادیہ سے قط حاصل ہو کہ جس سے عام لوگوں کو یقین و قط حاصل نہیں ہوتا تو وہاں پر ہم نے عرض کیا کہ ہماری قطع قطع کے قط سے وہ قط مراد ہے جو اسباب غیر عادیہ سے حاصل ہو پھر انشاءاللہ آج اسی زن زنان کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ اس کا حکم کیا ہے تو قطع کے بارے میں ہم نے کہا کہ اگر قط طریقی ہو تو حجت ہے لیکن اگر قط اس کا قط موضوعی ہو تو وہ حجت نہیں ہے پھر زن کا کیا حکم ہے تو زن زنان میں فرماتے ہیں جاہے اس کا زن طریقی ہو یا موضوعی ہو ہر دو حجت نہیں اب فرق کیوں کر رہے ہیں قط اور زن کے درمیان فرق اس لیے کر رہے ہیں چونکہ قط کی حجیت ذاتی ہوتی ہے جبکہ زن کی حجیت جعلی اور اعتباری ہوتی ہے زنان کے اندر چونکہ جو زن ہوتا ہے اس میں قائدہ اولی یہ ہے کہ عدم تعبد بالزن زن پر عمل نہیں کیا جائے گا اللہ وہ اخرجہ الدلیم چونکہ زن کے بارے میں آیات و روایات آئی ہیں انہا زن لا یغنی عن الحق شیئر یہ انہا بعد زن اثم تو بس جونکہ زن کی حجیت ذاتی نہیں ہوتی جعلی اور اعتباری ہوتی ہے اور کسی اور دلیل کی وجہ سے وہ حجیت قرار پاتا ہے اسی لیے اس کو قط کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا بس چاہے زن چریفی ہو چاہے موت ہوئی ہو ہر دو حجیت نہیں رکھتا ہے شک و شکاک کا کیا حکم ہے ایسا بندہ جس کو بہت زیادہ شک حاصل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں کیا تو اس بندے کو حاصل ہونے والا شک ایسا ہوگا کہ جہاں پر عام آدمی کو شک حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو بھی وہی شک حاصل ہوا ہے تو اس کا بھی یہ حکم ہے کہ یہ شکاک بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا لیکن اگر زیادہ شک کرنے والے بندے کو ایسی جگہ پر شک ہوتا ہے ایسے مورد میں شک ہوتا ہے کہ جہاں پر اگر وہی شک ایک عام آدمی کو حاصل ہو جائے تو اس شک پر اثر مترتب ہوتا ہے مثلاً چار رکعتوں میں آخری دو رکعتوں کے اندر اگر شک حاصل ہو جائے تو وہ شک جو ہے اس پر اثر مترتب ہوتا ہے اس میں پھر حکم یہ ہے کہ اکثر پر بنا رکھے گا اور یعنی چار رکعتیں سمجھ کر پڑھ لے گا اس کو اور پھر آخر میں ایک رکعت منفصلن پڑے گا پھر اس کا فائد ہے یہ ہوگا کہ اگر تو اس نے واقع میں پہلے تین رکعتیں پڑی تھی تو منفصلن جو ایک رکعت پڑی یہ چار ہو جائیں گی حساب برابر ہو جائے گا لیکن اگر اس نے واقع میں پہلے چار پڑی تھی تو اس پانچمی سے جو ہے نماز کو جو پڑ چکا ہے اس کو کوئی ضرر یا اس میں خلل واقع نہیں ہوگا یہ اس کے بتلان کا سبب نہیں بنے گی کیوں؟ کیونکہ یہ جو پانچمی پڑ رہا ہے یہ منفصلن ہے تو پس اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا پانچ نہیں ہو جائیں گا پس اگر ایسے موارد میں کہ جہاں پر شک کی پرواہ کی جاتی ہے شکاک کو بھی وہاں پر شک آ جائے تو صاحب اکتاب فرماتے ہیں کہ وہاں پر شکاک جو ہے اس شک کی بھی پرواہ نہیں کرے گا چونکہ لا شکل کفیری شک یہ قائدہ عام ہے کہ ایک کندے کو جس کو بہت زیادہ شک حاصل ہوتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا شک شک ہی نہیں ہے یعنی اس کی شک کی پرواہی نہیں کی جائے گی تو پس یہاں پر اس کا شک کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا تاکہ اس پر اثر متردہ ہوگا تو یہ حکم ہم نے بیان کر دیا ہے زنوزنان کبھی اور شک و شکاک کبھی پس خلاصت درس جو ہے آج کا یہی ہے کہ قطع طریقی اگر حاصل ہو جائے قطع کو تو وہ حجت ہے خود اس کی اپنی ذات کے لئے لیکن اگر قطع موضوعی حاصل ہو جائے تو چونکہ قطع موضوعی کے اندر شعور مقدس حق پر تصرف رکھتا ہے اس لئے شرط لگاتا ہے کہ موضوعی کے اندر حاصل ہونے والا قط ایسا قط ہونا چاہیے کہ جو اسباب عادیہ سے حاصل ہو جبکہ قطع میں اسباب عادیہ نہیں ہوتی ہیں اس کو تو بات بات پہ بھی شک بات بات پہ بھی قط حاصل ہو جاتا ہے پس اس اعتبار سے اس کا قط کے موضوعی حجت نہیں ہے عبارت کے ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں القطع الموضوعی قطع موضوعی فرماتے ہیں واما ثانیہ القطع الموضوعی بار صورت جو دوسری قسم ہے قطع موضوعی فیہا اس قسم کے اندر ان القط جز الموضوع یہاں پر جو قط ہوتا ہے وہ موضوع کی جز قرار پاتا ہے جس موضوع کے تحت حکم نافذ کیا جا رہا ہوتا ہے اس موضوع کی جز قرار پاتا ہے پس کیا مطلب ہے یعنی اگر قط ہوگا تو موضوع بھی مکمل ہوگا موضوع ہوگا تب حکم لگے گا پس قط موضوع حکم میں دخیل ہوتا ہے اب جب ایسی صورتحال ہے تو فل المقننے پس جو قانون بنانے والا قانوندان ہے اس کے لئے جائز ہے کہ التصرف فی موضوع حکم ہی وہ اپنے حکم کے موضوع کے اندر تصرف کر سکتا ہے پس جب تصرف جائز ہے فیسح لہو پس اس مقنن کے لئے صحیح ہے کہ جعل مطلب القط جز للموضوع اب اس کی مرضی ہے چاہے تو مطلب قط کو موضوع کی جز قرار دے ہر وہ کے جس پر قط صد کرے چاہے وہ اسباب عادیہ سے ہو چاہے غیر عادیہ سے ہو چاہے اس کے پسات کو عزا و شرائط ہوں یا نہ ہوں مطلب قط کو چاہے تو موضوع کی جز قرار دے کماؤ یسے ہو جال القط الخاص جز للموضوع یا اس کے لئے جو ہے وہ صحیح ہے کہ ایک خاص قط کو جس کے اندر خاص شرائط موجود ہوں اس قط کو وہ موضوع کی جز قرار دے اب یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے ایمو یحسل من الاسباب العادیہ یعنی قط خاص سے مراد کیا ہے یعنی وہ قط ہے کہ جو اسباب عادیہ سے حاصل ہوتا ہے دون قط القطع نہ کہ وہ قط کے جو ایک قطع کو یعنی زیادہ قط حاصل ہونے والے پندلے کو قط حاصل ہو چونکہ یہ اسباب غیر عادیہ سے حاصل ہوتا ہے اب اس قطع کی مثال کیا ہے جو اسباب غیر عادیہ سے قل قط الحاصل لشاہد جس طرح کہ وہ قط کے جو ایک شاہد کو حاصل ہوتا ہے اول قاضی یا ایک قاضی کو حاصل ہوتا ہے اول مجتہد یا ایک مجتہد کو قط حاصل ہوتا ہے بن نسبت اللہ غیر خود ان کی اپنی نسبت نہیں بلکہ غیر کی نسبت جو قط حاصل ہوتا ہے تو فرماتے ہیں یہ قط جو ہے وہ اب کیا ہے یہ قط اسباب اگر عادیہ سے حاصل ہوتا ہے تو کیا ہے غیر کی نسبت حجت ہے لیکن اگر اسباب عادیہ سے حاصل نہیں ہوتا ہے تو جس طرح قطع کا ہوتا ہے بس اس صورت میں یہ حجت نہیں ہوگا فلو کانا شاہد اول قاضی اول مجتہد قطان بس فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو شاہد کو حاصل ہونے والا قط ہے یا قاضی کو یا مجتہد کو حاصل ہونے والا قط ہے یہ قط قط قطع کی کیٹیگری سے ہو پھر یہ صورت کیا ہوگا یہ صورت میں فرماتے ہیں فلا یعتد دو بقط ہی بس اس کو چاہیے کہ یہ اپنے قط کی پرواہ نہ کریں کیوں؟ لئن الماخوز فی العمل بقط شاہد اول قاضی اول مجتہد ہول قط الحاصل من الاسباب العادیہ چونکہ فرماتے ہیں کہ جس قط پر عمل کرنا ہے اور جو قط حاصل ہو رہا ہے شاہد کو یا قاضی کو یا مجتہد کو اب قابل عمل فقط وہی قط ہوگا ہول قط الحاصل من الاسباب العادیہ جو قط اسباب عادیہ سے حاصل ہو جو عادی طریقے سے حاصل ہونے والا قط ہو لا من غیر حانہ کی اسباب غیر عادیہ سے پس قط القط جو غیر عادی طریقے سے حاصل ہوتا ہے خود شاہد یا قاضی یا مجتہد کی نسبت تو حجت ہو سکتا ہے اسباب قط طریقی لیکن یہی قط دیگران کی طرف نسبت دیتے ہوئے مجتہد نہیں ہوگا بس اگر شاہد کو غیر عادی طریقے سے قط حاصل ہوا ہے تو اس کی گواہی دیگران کے لئے دوسرے کے لئے قبول نہیں ہے اسی طرح قاضی کو اگر حاصل ہوا ہے تو وہ اس کے مطابق حکم نہیں لگا سکتا اور اسی طرح مجتہد کو کتاب و سنت و اجمع و عقل کے علاوہ راملو جعفرو دیگر اسباب غیر عادیہ سے اگر قط حاصل ہوا ہے تو وہ قط خود اس کی اپنی ذات کی طرف نسبت دیتے ہوئے تو حجت ہوگا لیکن خود مجتہد کے لئے کہ وہ اس قط پر بنا رکھتے ہوئے فتوہ جاری کرے ایسے شریعت اس کو حق نہیں و ام الزنان جہاں تک زنان کا تعلق ہے حضر اللہ حول القطع یہ سارے کے سارے تو باستی قطع قطع کے دیگر ام الزنان جہاں تک زنان کا تعلق ہے اس کا کیا حکم ہے فیمکن لشارع پس شارع مقدس کے لئے یہ ممکن ہے سلب الہتبار انہو کہ جس زنان کے زن سے معتبر ہونا سلب کر لی یعنی اس کو معتبر قرار نہ دے میں نے غیر فرق بین کون ہی طریقہ انہی لا مطالق ہی اب فرق نہیں کرتا ہے کہ زیادہ زن کرنے والے بندے کو جو زن حاصل ہوا ہے وہ زن زن طریقی ہو وہ محفوظاً فی الموضوع یا زندے موضوعی ہو والفرق بین ہوا بین القطع واضحون آپ کو یہ اتراز کرے کہ قطع میں تو جناب آپ نے ایسا فتوہ نہیں دیا جبکہ زن میں آپ فرق کر رہے ہیں تو کہتے ہیں قطع اور زن کے درمیان فرق واضح ہے دونوں کو آپ ایک کٹاگری میں نہ لائیں کیوں لئنہ حجیت الظن لئیس داتیت اللہو چونکہ زن کی جو حجیت ہوتی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی وَإِنَّمَهِيَ بِعْتَبَارِ شَارِ بلکہ شارِ اگر اس کو معتبر قرار دیتا ہے تو وہ معتبر کے اعتبار سے معتبر قرار پتا ہے وَجَعْلَهُ يَهُ خُجَّتًا فِي مَجَعْلِ تَعْتِ وَالْمَعْسِيَةِ پس شارِ مُقَدَّس ہی زن کو اطاعت و معصیت کے دائرے میں حجت قرار دیتا ہے وَالَيْهِ پس اس بنیاد پر یسِحُ لَهُ جب خود شارِ اس کا اعتبار کرتا ہے تو شارِ کے لئے یہ بھی صحیح ہے کہ نَحَيَ الزَّنَّانِ عَنِ الْعَمَلِ بِذَنِّهِ کہ وہ زنان کے زن سے عمل کرنے پر نہیں بھی کرے یہ بھی اختیار اس کو حاصل ہے من غیر فرقین بہن کونی ہی طریقیا اب فرق نہیں کرتا ہے کہ زن زنان کو جو زن حاصل ہوا ہے وہ طریقی ہو یا موضوعی ہو اب شکاک کی بات ہے کہ وَأَمَّ شَکَّاکِ وہ بندہ جس کو بات بات پر شک حاصل ہو جاتا ہے فَفِي كُلِّ مَوْرِدٍ پس ہر مورد کے اندر لَا يُعْتَدُ بِشَكِّ الْعَاتِ یعنی ہر اس مورد کے اندر کے جہاں پر ایک آدھی انسان کو کے شک کی پرواہ نہیں کی جاتی لَا يَعْتَنِ بِشَكِّ شَكَّاکِ بِطْرِيكِ اَوْلَا اس مورد میں شک کے شکاک کے شک کی بِطْرِيكِ اَوْلَا پرواہ نہیں کی جائے اس کی مثال کیا ہے کَشَكِ بَعْدَلْ مَحَل مثلاً محل اور موقع و مقام گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی مسئلے میں شک ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کی جاتی پس شک کے شکاک کو اگر ایسے مورد میں شک حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی پرواہ وَأَمَّ الْمَوْرِدَ الَّذِي يُعْتَنَا بِشَكِّ الْعَادِ فِيهِ لیکن اگر مورد ایسا ہے کہ جہاں پر ایک عادی بندے کو اگر وہاں شک حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی پرواہ کی جاتی ہے اس شک پر اثر مترتب ہوتا ہے وَيَكُونُ مَوْضُوعَ لِلْأَثَرِ اور اس صورت میں وہ اثر مترتب کرنے میں موضوع قرار پاتا ہے فَلَا يَوْتَنَا بِشَكِّ شَكَّا کے ایسا ہے اگر شکا کو ایسے مورد میں بھی کہ جہاں پر شک محصر ہوتا ہے اگر اس کو شک حاصل ہو جاتا ہے تو یہاں پر بشک شکا کے شک میں ایک زمان اور پرواہ بھی کے جائے گی کمافی عادت رکعات ہیں نہیں رخیرت ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے آخری دو چارہ کفی نماز کے اندر آخری دو رکعاتوں کی تعداد میں شک ہو جائے کہ میں نے تین پڑی ہیں یا چار پڑی ہیں فَلَا يَوْتَنَا بَيْنَا ثَلَوْتِ وَالْأَرْبَعَ بس اگر کوئی بندہ شک کرتا ہے کہ میں نے تین رکعاتیں پڑی ہیں یا چار رکعاتیں پڑی ہیں وَقَانَ شَكَّهُ مُتَعَارِفًا اور اس کا شک بھی ایسا ہے کہ جو شک کے متعارف ہے تو یجبو علیہ سلوہ احتیاط بادل بنا اکثر بس ایسے بندے پر واجب ہے کہ وہ اکثر پر بنا یعنی چار پر بنا رکھتے ہوئے اس نماز کو تمام کرے اور اس کے بعد ایک رکعات نماز احتیاط منفصلن پڑھنا اس پر یجبو واجب ہے لیکن وَأَمَّا شَكَّاق لیکن اگر کسی شکاق کوئیسے مورد میں شک حاصل ہو جاتا ہے وہ کیا کرے گا فَلَا يُعْدَنَا بِشَكِّهِ اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے شک کو خاتے میں نہ لائے اس کی پرواہ نہ کرے کیونکہ اس کے شک پر اثر مترتب ہونے والا وَلَا يَتْرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَفَرِ اس کے شک پر اثر مترتب ہونے والا نہیں ہے بشہادت قول ہی چونکہ اس کے بات کے بارے میں یہ ہے کہ لَوَ شَكَّ لِكَفِيرِ شَكِّ ایسا بندہ جس کو بہت زیادہ شک حاصل ہوتا ہے اس کا شک شک ہی نہیں ہے فَلَوْ يَعْتَدَّبِهِ لَمْ يَقْبِ فَرْقُ بَيْنَ شَكَّاقُ عَرِهَا پس ایک سی صورتحال میں بھی اگر ہم یہ فتوہ دیتے ہیں کہ شکاق یہاں پر اپنے شک پر اثر کو مترتب کرتے ہوئے اس کی پرواہ کرے گا تو پھر فرق نہیں رہ جاتا ہے شکاق اور غیر شکاق میں ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ شکاق کے لئے حکم ہے کہ لَوَ شَكَّ لِكَفِيرِ شَكِّ اور پھر ایک عام آدمے کے لئے ہم کہیں کہ اس کا حکم بھی سیم یہی ہے تو فرماتے ہیں پھر فرق باقی نہیں رہ جائے گا وَصَلَ اللَّهُ عَلَوْ سَيْدِنَا مُحَمَّدِ مَآِيَ